ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کر اس سالانہ مجلس اعضاء کی بانی جناب جعفر خان صاحب کی اہلیہ مرہومہ اور ڈاکٹر مہدی صاحب کی والدہ مرہومہ اور ڈاکٹر شاہید صاحب کی خوشدامن صاحبہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کر اس حالت ثواب کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ان کے بھائی قاسم حسین صاحب کے لیے بھی اس حالت ثواب کر دیجئے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولان ہدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علن نبی الامی جل ربی جل قرشی جل مکی جل مدنی جل بطھی جل ابتہی اتحامی اداف جیشات الاباتیل والدام غصولات الازالیل مولن الحق بالحق ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین الَّذِينَا ذَبَ اللَّهُ وَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَاهُمْ تَتْحِيرًا اللَّهُمْ وَلَانَةُ اللَّهِ وَلَا دَعِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الْا يَوْمِ الدِّينِ اما بعدو فقد قَالَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يُقَاسُ بِعَالِ مُحْمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَالِهِ مِنْ حَاظِهِ الْأُمَّةِ اَحْدٌ هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَإِمَانُ دُلْيقِينَ صلوات بھی جمع بزرگانِ محترم و دوستانِ عزیز یہ سالانہ مجلسِ عزا جو کتنی قدیم ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن تقریباً بیس سال سے میں اس مجلس کو خطاب کر رہا ہوں ایک دو سال شاید گیپ ہوا ہو بیچ میں ورنہ ٹو تھاؤزنڈ میں فرس ٹائم میں نے یہ مجلس اس حوالے سے خطاب کی تھی اور یہ بیس سال دو ایک سال چھوڑ کر کے آپ لیکن اس سال سب ہیں جو مرہومہ اس مجلس کا احتمام و انتظام کرتی تھی وہ خود مولا کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے بی بی سکینہ کا پہنچ گئے اور اتنی زیادہ ان کو اس تابوت سے جو خواتین میں برامد ہوگا عقیدت تھی کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر وہ ہسپٹلائز بھی ہوتی تھی تو کسی نہ کسی طریقے سے اس مجلس میں شرکت کے لیے وہ ضرور آ جاتا ہے گھتی تھی تو یقیناً جب عالم مادہ میں وہ اس بارگاہ میں پہنچ جاتی تھی تو عالم روحانیت میں بھی یقیناً ان کی روح اس مجلس میں ضرور موجود ہوگی نجمہ باجی کے ذریعے سے اس فیملی سے میرا تعرف ہوا اور آج تک وہ تعلق اور رب برقرار ہے اور یہ ربط اور تعلق آل محمد علیہ السلام کے نام پر ہے یقیناً انہی کا بھروسہ ہے انہی کا سہارا ہے عجب طرح سے سعید شہیدی نے کہا کہ مشکلوں کو نزہ کی آسان فرما دیجئے مشکلوں کو نزہ کی آسان فرما دیجئے حسب وعدہ یا علی دیدار کروا دیجئے حسب وعدہ یا علی دیدار کروا دیجئے بے سبب الجھے نوز سے بوترابی ہے سعید بے سبب الجھے نوز سے بوترابی ہے سعید آپ پہلے ہی فرشتوں کو یہ سمجھا دیجئے بے سبب الجھے نوز سے بوترابی ہے سعید آپ پہلے ہی فرشتوں کو یہ سمجھا دیجئے یقیناً اسی بارگاہ میں ہم سب نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور بڑا بھروسہ ہے بڑا سہارا ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے میں نے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے کافی تاخیر ہو چکی ہے بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے ارشاد ہو رہا ہے مولاِ کائنات کا کہ امت کے کسی فرد کو آلِ محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہم اساس الدین و اماد الیقین آلِ محمدی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں آلِ محمد علیہ السلام کی حضمت ان کی بزرگی ان کا کمال داہر سی بات ہے کہ ان مجلسوں میں ہم انہی زواتِ مقدسہ کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ جو یقین کے ستون ہیں اور دین کی بنیاد ہیں جن کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں یہ الگ بات کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اور کسی کی ضرورت کیا ہے اگر آپ نے اور کسی کی ضرورت کو بیان کیا تو یہ شرک ہو جائے لیکن یہ صرف غلط فہمی ہے یہ مغالطہ ہے اس لیے کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا وہ نظر نہیں آتا تو چونکہ وہ ہمارا خالق ہمارا مالک چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ ارشاد گرامی ہے کہ لما اسبتنا لنا خالقا و مالکا متعالیا انہ و انجمی ما خلق جب عقل سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا کوئی خالق ہے ہمارا کوئی مالک ہے اور وہ ہم سے بھی بلند ہے اور ساری مخلوق سے بھی بلند ہے متعالیا انہ و انجمی ما خلق دیکھئے یہاں پر چھٹے امام نے آل محمد کو الگ کر دیا امت کو الگ کر دیا توجہ کیجئے گا متعالیا انہ ہم سے و انجمی ما خلق جو ہم سے بھی بلند ہے اور دوسری مخلوق سے بھی بلند ہے یعنی بلند تو ہے لیکن ہم اور ہیں دوسری مخلوق اور ہیں یہی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہ کرنا ہم اس لیے کہ آل محمد دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں ہم انہی کو ذریعہ بناتے ہیں خالق تک پہنچنے کا اور یہ ذریعہ ہم نے نہیں بنایا یہ ذریعہ خالق نے بنایا اسی مالک نے اسی رازق نے بنایا تو اب یہ بلند ہیں تو کہا کہ ثابت ہو گئے عقل سے کہ وہ ہم سے بھی بلند ہے اور دوسری مخلوقات سے بھی بلند ہے اب اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مخلوق تک کچھ ذریعے اور وسیلے اور واسطے بنائے جیسی بات ہے کہ جو ذریعہ ہوگا وہ ان جیسا نہیں ہوگا جن تک وہ پیغام پہنچائیں گے ورنہ اگر دونوں ایک جیسے ہوں تو ذریعے کی ضرورت ہی نہیں واسطے کی ضرورت ہی نہیں ابھی میں ارز کر کے آ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں کلمہ پڑھانے والے اور ہیں سلوات پڑھ دیں محمد والے یہ کلمہ پڑھانے والے جو ہیں ان کا خالق پر جو یقین ہے جو اعتبار ہے جو اعتماد ہے وہ اتنا بلند ہے کہ ہم تو کلمہ برائے نام پڑھتے ہیں لیکن وہ کلمہ جو پڑھتے ہیں انہی کہ پڑھنے سے ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھا یہی نہیں بلکہ محمد علیہ مرشات فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے ہماری تسبیح سے تسبیح سیکھی ہماری تقدیس سے تقدیس سیکھی یعنی صفوف ملائکہ کو ملائکہ کی صفوں کو تسبیح و تقدیس کا سلیقہ ادا کرنے والے یہی ہیں اور جب ملائکہ کو بھی اپنی روحانی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی اسی در پر آتے ہیں زہرہ کی ہاتھ کی روٹیوں میں خالی ہم جیسے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ملائکہ کو بھی رزق ملتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ رزق کو ہم نے محدود کر لیا اسی جسمانی رزق کے لیے ورنہ دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ پروردگار ہمیں رزق تاعت عطا فرما یعنی تاعت کرنا بھی عبودیت کا رزق ہے تو جو بھی عبدیت کی منزل پر ہے اسے ضرورت رزق ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہوں تو در آل محمد وہ ہے کہ جہاں سے انسانوں کو بھی رزق ملتا ہے دیتا وہ ہے ذریعہ یہ بنتے ہیں جہاں سے جناتوں کو بھی ملتا ہے اور جہاں سے ملائکہ کو بھی ملتا ہے ورنہ تین دن یتیم و اسیر و مسکین بن کر در آل محمد پر ملائکہ نہ آتے اور ملہ عبد دستمد حمد نے بحر المہارس میں لکھا ہے کہ یہ جو روٹیاں لینے آ رہے تھے یہ عام یتیم مسکین اور اسیر نہیں تھے یہ ملائکہ تھے جو اپنے کو کبھی یتیم بنا رہے تھے کبھی مسکین بنا رہے تھے کبھی اسیر بنا رہے تھے تا کہ ان کو رزق عبادت مل سکے یہ ہے زہرہ کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں کا اثر کہ جس میں ملائکہ بھی پرورش پا جاتے ہیں اور انسان تو ان کے در سے حاصل ہی کرتے ہیں سلوات دے جے محمد والے اب یہاں پر دائیسی بات ہے کہ سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں سب تک بات پہنشتی ہے تو نماز جیسی عبادت میں مسلمان متفق ہیں کہ نماز سب کو پڑھنا چاہیے اور سورہ حم کے بغیر نماز نہیں ہے تو اگر کہیں پر ہمارے نوجوان کو کوئی کنفیوس کرے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کا ذکر کیا جائے اور ذریعہ اور وسیلے کی کیا ضرورت ہے تو صرف آپ نماز کے سورہ حمد کو غور کر لیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نماز جیسی عبادت میں بھی جب تک اللہ کے ساتھ اللہ والوں کا ذکر نہ ہو توجہ کیجئے کہ اللہ کے ساتھ اللہ والوں کا تذکرہ نہ ہو بہت لوگ لڑتے ہیں اللہ کی طرف سے اور سب کو شر کا فتوہ دیا کرتے ہیں اور یگانہ چنگیزی نے کہا کہ سر پھرادے انسان کا تیرے سوا سب کافر آخر اس کا مطلب کیا وہ عبیت کی یہی تو فکر ہے سر پھرادے انسان کا ایسا خبتے مذہب کیا سر پھرادے انسان کا ایسا خبتے مذہب کا کیا تیرے سوا سب کافر آخر اس کا مطلب کیا سلوات بے جی محمد وآل محمد بہت جلدی جلدی عزیز آن محترم میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہیں بھی کوئی بھی آپ سے یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ عبادت کیوں ہے تو اس سے پوچھ لیجئے گا کہ نماز میں سورہ توحید کا پڑھنا واجب ہے کہ سورہ حمد کا میں واجب کی بات کر رہا ہوں سورہ توحید سورہ قلو اللہ کا دوسری رکعت میں پڑھنا رکمنڈ اور مستحب ہے لیکن سورہ حمد کے بعد اگر کوئی سورہ توحید نہ بھی پڑھے دوسری رکعت میں بھی سورہ وال حصر پڑھ لے تب بھی اس کی نماز کمپلیٹ اور پوری ہو جائے گی لیکن دونوں رکعتوں میں نہیں پانچوں نمازوں میں دو دو مرتبہ جب تک آپ سورہ حمد نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ بتائیے جب سورے کو اللہ دس دفعہ کیوں پڑھ رہا ہے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ سارے سورے تو اس کے بھیجے ہوئے ہیں تو یہ ایک ایک نماز میں دو دو مرتبہ بلکہ تین دفعہ چار دفعہ کی بھی اجازت ہے یعنی تیسری رکعت میں بھی اگر آپ کو تذبیعات عربع نہیں پڑھنا پڑھ لیجے سورے ہم چوتھی رکعت میں بھی آپ کو تذبیعات عربع نہیں پڑھنا سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ اکبر پھر پڑھ لیجے چوتھی میں سورے ہم لیکن دو مرتبہ پہلی کی دو رکعت میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ سورے حمد کے بغیر نماز نہیں ہے ہے نا تو جب سورے سب اللہ کے بھیجے ہوئے تو یہ سورے حمد کا پابند کیوں بنا رہا ہے اور اگر پابند بھی بنانا تھا اپنی عبادت کے لیے تو سورے توحید کو واجب کرتا سارے اسلامی فرقے کہتے ہیں کہ حمد نہیں تو نماز نہیں کوئی نہیں کہتا لیکن سب کہتے ہیں کہ سورہ حمد اگر نہ پڑھو گے بھائی لوگوں کو فضائل میں فضائل نظر نہیں آتے یہاں نماز میں فضائل آل محمد نظر آتے ہیں بھائی سلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر پہلی بات تو یہ ہے جو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں خیبر کب تک خندق کب تک فضائل علی کب تک تو ہم سے کب تک پوچھنے والو جا کر اور لوگوں سے بھی جھگڑا کرو کہ کیا ضروری ہے ایک ایک نماز میں دو دو دفعہ سورہ حمد اس کا مطلب یہ کہ تقرار بھی ایک فلسفہ رکھتا ہے بھائی توجہ کیجئے اور پھر علی کا اور سورہ حمد کا بڑا گہرا رب ہے اس لیے کہ سہرہ گرمی کوفہ میں بارات گزر رہی تھی بات مکمل نہیں ہو رہی تھی استاد نے شاگرد کے زانو پر ہاتھ مار کر کہا ابن ابباس کہا تفصیلات میں جاتے ہو اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانی صحیفوں میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے جو قرآن میں ہے وہ الحمد اللہ میں ہے جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بائے بسم اللہ میں ہے جو اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے کہا تفصیلات میں جاتے ہو بس اتنا سمجھ لو میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے سلوات پڑھتے محمد والے محمد تو بہرحال بات ادھر چلی گئی اگر تو تفصیلی ہو جائے گی لیکن سورہ حمد میں آپ نے شروع کیا اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اتنا ترجمہ تو سب کو آنا چاہیے سورہ حمد کا مطلب تو مفہوم تو پتا ہے نا اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کس میں نماز میں اب جہالت میں پڑھو تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ذرا سے بھی سمجھ ہے مالک یوم الدین ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں سرات اللذینا اے دن السرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماؤں سرات اللذینا انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ یہ خدا کی عبادت میں لوگ کہاں سے آگئے بھائی توجہ فرماؤں رہے ہیں سورہ حمد ہوتا اس میں تو وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَ نَحَدْ ہے بھائی تو وہاں لیکن سورہ توحید واجب نہیں ہے واجب ہے سورہ حمد جس میں کہا جائے سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ان لوگوں کا راستہ اس کا مطلب یہ کہ نماز بھی لوگوں کے بغیر نہیں آئے بھائی توجہ فرماؤں رہے ہیں نماز جیسی عبادت بھی لوگوں کے بغیر نہیں آئے تو اب وہ لوگ ہیں کس کے پاس اس رتبے والے اس مرتبے والے کہ جن کا خیال آئے تو نماز باطل نہ ہو ارے مسلمان رسول کے بغیر کچھ ماننے کو تیار نہیں آئے ورنہ لوگوں میں پتہ نہیں کس کو کس کو لے آیا جاتا اس لیے پشتے رسول پہ حالتِ نماز میں حسین کو بٹھایا اور اب کہا کہ جب تک حسین نہ اتر جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا تاکہ لوگوں کا پتہ چل جائے ماشاءاللہ اس لیے کہ تصور رسول کے تصور میں اگر حسین آتے ہیں بھئی ہماری نماز تو دیکھی ہوتی ہے برائے نام یا تو ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں لیکن رسول کی نماز نسکی و مہیا یا و ماتی للہ رب العالمین ہماری حیات ہماری موت ہمارے مناسق ہماری عبادت سب اللہ کے لیے ہماری نماز گارنٹی نہیں کہ اللہ کے لیے ہے کہ لوگوں کے لیے بھئی میں کیا کروں توجہ کیجئے گا لیکن رسول کی نماز تو اللہ کے لیے ہے اور جو نماز اللہ کے لیے ہے اس میں ہے پشت پر حسین بھئی توجہ کیجئے گا تو اب آپ جو ہے یہ سب نہ باتیں کیجئے کہ آپ جو ہے وہ تصور میں کوئی اور آیا تو بھئی لوگ تو آپ کے بھی تصور میں آ رہے ہیں لیکن لوگوں کو ڈیفائن کیا رسول نے توجہ کیجئے گا کہ وہ لوگ ہیں کون وہ لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو دوران نماز رسول کے خیال میں آئے اور آپ اس سے یہ باتیں نہ کیجئے گا کہ رسول کی نماز کا کیا ہوا اس لیے کہ اگر رسول کی نماز کا کیا ہوا تو پھر آپ کی ساری نمازوں کا کیا ہوا آپ کی ساری نمازوں کا کیا ہوا اور اس بات کو یہ نابی المودد نے سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے یہ بات لکھی کہ بھائی رسول ہیں سجدے میں پوشت پر حسین ادھر سے حکم خدا آیا کہ دیکھو جب تک سجدے سے سر نہ اٹھانا بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو رسول کے پاس سجدے میں رہنے کے لیے وحی لا رہا ہے کیا ہو گیا ایک سلوات بھیجیں آپ ذرا محمد والے محمد پر بھائی جو گہوارہ جھلانے آسکتا ہے جو چکی چلانے آسکتا ہے کیا وہ پشت سے حسین کو اتارنے نہیں آسکتا ارے کہاں بیٹھیں ہیں آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین کو جبریل جانتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھو دوران نماز بھائی آپ کے یہاں بتائیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں ارے روزانہ یہ سب ہوتا رہتا ہے کہ نہیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کا نوازہ آپ کا پوتا اگر دوران نماز آ کر کے آپ قبلے کی طرف ہوں وہ آپ کی طرف سجدہ کرنے لگے یا آپ کی پشت پر سجدے میں بیٹھ جائے تو آپ بتائیے گھر کا جو ذمہ دار ہوگا ارے میں زندگی کی بات کر رہا ہوں وائی اگر ایسا ہو جائے روزانہ ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ بتائیے کوئی ذمہ دار فرض جو ہوگا وہ فوراں ارے توجہ کی جائے گا وہ بچے کو ہٹائے گا کہ نہیں نہیں بیٹا نانا سے محبت اپنی جگہ باپ سے محبت اپنی جگہ لیکن دیکھو یہ خدا کی عبادت میں ہے وائی توجہ کی جائے گا تو جو بات ایک عام مومن سمجھتا ہے کیا وہ خالف جس نے عبادت کا حکم دیا ہے وہ جبریل سے یہ کام نہیں کرا سکتا تھا کہا تمہیں پتائی نہیں سیرات اللذینہ انمتا علیہم یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو بتا تو دیں کہ وہ آن امتا علیہم ہائیں کام سیرات اللہ علیہم ہائیں کام اگر عامتہ علیہم کا پتا ہے تو پشتے رسول حسین میں سمجھ میں آئیں گے کوئی تو ہوگا وہ لوگوں میں کوئی تو ہوگا نا تو وہی والی بات تم اپنے لوگوں کو لے آؤ ہم اپنے لوگوں کو لے آئیں ارے میں کیا کروں تو بچہ تم اپنے لوگوں کو لے آؤ ہم اپنے لوگوں کو لے آئیں لیکن یاد رکھنا وہ لوگ ایسے ہوں جنہیں اپنی نماز کی قبولیت کا یقین ہو یقیناً وہ لوگ نہیں بن سکتے جنہیں خود سیدھے راستے پر ہونے کا یقین نہ ہو ارے سلوات پڑھیں محمد والے محمد عجیب رخ سے مجلس ہو گئی سلوات پڑھیں محمد والے محمد پھر وہ لوگ ایسے ہوں گے بس میں بیان کو سمیٹوں پھر وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عبادت جب کریں گے تو لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں وہ لوگ ایسے ہوں گے علماء نے لکھا ہے کہ علی قرب کمال کی اس منزل پر اگر نمازی کی تشریح کی جائے تو اس میں فضائل کے وہ باب نکلیں گے ہم سب نماز میں نیت کرتے ہیں بھائی قربتن اللہ قربتن اللہ لیکن کبھی ہم خدا سے قریب ہوئے بھی یا تو یہ کہیے یہ قربتن اللہ فرضی ہے یاد رکھیے گا ہر عمل کا ایک منزل کمال ہوتی ہے جیسے ایمان کے درجے ہیں نا ایمان جو ہے وہ درجے والی چیز ہے سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا اگر ایک جیسا ہوتا تو سات درجے والے ایمان نہ ہوتا آٹھ درجے والا نہ ہوتا نو دس درجے والا ایمان اسی طرح سے عبادت کے بھی درجے ہیں قرب قریب ہونا پھر تو عجو کر رہے ہیں نا قرب وہ بہت یہ نسبتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں قریب میں کوئی بہت قریب بہت قریب بہت قریب تو قربتن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو خدا سے قریب ہو نہیں سکتے وہ جسم رکھتا ہی نہیں ہے تو وہ مانوی طور سے قریب ہوگا تو قریب ہوگا نا بھئی قربت کا پتہ کیسے چلے کہ کون کتنا قریب میں کہاں لے آیا آپ کو یا تو یہ کہیے کہ یہ نیت جو ہے یہ فرضی ہے لیکن اگر نیت یہ سچی ہے تو قرب خدا میں ہوگا نا کوئی کوئی زیادہ کوئی کم کوئی کم کوئی کم کوئی زیادہ 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 اتنا زیادہ نہیں خدا سے بات کی جائے سنے وہ بھئی توجہ کی جائے گا یہ علماء نے کہ علی نے حالت رکوم زکاة کیوں دی مانگ رہا تھا خدا سے سن رہے تھے علی اب آپ اگر یہاں پر کہیں گے کہ اگر علی نے حالت رکوم زکاة دی تو پھر ان کے رکوم کا کیا ہوا تو پھر میں فوراں پوچھوں گا نبی کے سجدے کا کیا ہوا بھئی یہ تو ہم ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے نا اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر دوران رکوم علی نے زکاة دے دی تو ذہن کہیں اور کہیں اور نہیں خدا کے پاس بھائی توجہ کیجئے گا بھائی جب نبی کے تصور میں حسین آئے اور یہاں پر اور دیکھئے میں بات تو گہرائی تک لے جانے کا عادی ہوں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حالت رکوم اگر علی کا ذہن کہیں اور گیا تو پھر نماز کیسی ہوئی تو آپ جماعت پڑھتے ہیں نا والانہ عرشت رابی صاحب گئے ہوئے ہیں خدا خیریت سے انہیں واپس لائے یا جہاں بھی آپ کو کتاب توضیل مسائل جو ہاں بھی مل جائے جماعت کی نماز کا پروسز ہے نا کیا ہے اس میں جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رکو تک بھی آپ شامل ہو جائیں تو آپ کو پوری رکعت کا ثواب ملے گا توجہ کیجئے گا تو اس کا کوئی طریقہ بھی بتایا گیا ہے نا کیا طریقہ ہے اس لیے کہ پیش نماز صاحب آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے انہیں نہیں پتا کہ کب کون آیا کون شروع سے آیا یہ تو معلوم لیکن جو تاخیر سے آ رہا ہے تو کہا یہ گیا کہ جو نیا آنے والا ہو نماز میں وہ یا اللہ کہہ کے پیش نماز صاحب کو مطلع کرے ارے میں کہہ رہا ہوں توجہ حرمائیے گا تو یاد رکھیے گا کسی مشتہد نے بھی یہ نہیں کہا خوران و حدیث کی روشنی میں کہ تم دوران نماز کسی اور آواز پر اپنا کان نہ لگانا ورنہ تمہاری نماز نہ رہے گی بلکہ الٹا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کہے تو تم ذکر رکوع کو طول دے دو وہی توجہ کیجئے گا تو جو نمازی کرتا ہے وہی تو سائل بھی کر رہا تھا نمازی بھی یا اللہ کرتا ہے وہ سائل بھی یا اللہ کہہ رہا تھا لیکن مولی صاحب زکاة نہیں دے سکتے یہ رکوع کو طول دے سکتے ہیں گویا کہ یہ عمل جماعت کا علی کے رکوع کو یاد دلانے کے لئے سلوات دے محمد وآل محمد بھائی توجہ فرما رہا ہے توجہ فرما رہا ہے عزیز آن محترم ساری باتیں غیر ارادی طور پر نماز پر ہوتی چلی جا رہی ہیں ارادہ نہیں تھا میرا لیکن لوگوں کے میں یہاں تک لے کر آیا کہ لوگوں کا تصور اگر وہ اللہ کے قریب نہ ہو تو ان کا تصور نماز کو باطل کرے گا لیکن خدا سے اتنے قریب ہوں توجہ کیجئے گا کہ ان کا تصور آپ کی نماز کو کمال عطا کر دے انمتا علیہم اسی لیے ہے توجہ کیجئے گا اور پھر آپ ان کے عمل کی نقل نہ کیجئے گا کچھ لوگوں نے کی اچھا نبی بھی خدا بھی علی کے فضائل کیسے کیسے پڑتا ہے اگدم سے لوگ آئے اور نبی نے پوچھا کہ حالت رکو میں رکو کے عالم میں کیا کسی نے کچھ سائل کو دیا یہ بڑے چالاک لوگ ہیں خیبر کا پتہ ہے نا آپ کو خیبر میں نبی نے صفتوں کا اعلان پہلے کر دیا تو سب علم کے تمنائی بن گئے جب کہا کل میں علم دوں گا رجل کو کر رار کو غیر فرار کو تو سب پنجے کہ حالت رکو میں کس نے زخاة دی حالت رکو میں کس نے خیرات دی تو انہوں نے جو غیر ارادی طور پر علی کا نام لیا یہ سوچ کر کے کہا بیٹے ہیں آپ کہ تنبی کریں گے نبی حد عدب نبی تنبی کریں گے متنبع کریں گے کہ یہ کیا کسی نے تو علی کی محبت میں نہیں توجہ کیجئے گا اب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی محبت میں بول پڑتا ہے کوئی عذابت میں بول پڑتا ہے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو علی نے کیا اب رسول نے کہا کہ اگر علی نے کیا ہے تو علی کے لیے تو آئیے اب یہ ہاتھ مل کے رہ گئے کہ کاش علی کا نام نہ بتایا ہوتا اپنا نام بتا دیا ہوتا اب نمازی پر بات ہو رہی ہے اب جو ہے وہ نبی نے کہا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دیں اچھا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی یہ کام کریں تو ہمارے لئے بھی آئیت آئے گئی اب انہوں نے نقل شروع کی سائلوں کو سٹ کیا حالت رکو میں انگوٹی تھی انگوٹی تھی جا کر رسول سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ کوئی آیت تو نہیں آئی جی 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 میں جو کہہ رہا ہوں کوئی آیت تو نہیں رسول نے کہا نہیں اب شاعر نے منظر کو نقل کیا کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ اس کے بعد آپ کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے ایک سلوات دیجی آپ محمد والے محمد پر ایک نعرہ ہوگا اور تاریخی نعرہ ہوگا کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ ذکر حسین بھائی یہ شیر میں نے نہیں پڑا لندن میں کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ ذکر نماز کی بات ہو رہی ہے نماز کی ابھی تک تو ان لوگوں کی بات تھی جن کا تصور ضروری ہے لیکن آنمت آلیہ خالی نہیں سور حمد میں ول الزالین بھی ہے ارے توجہ کیجئے گا ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ ان کی نماز بھی گئی شیر ہوتا ہے گدہ گدہ نہیں شیر شیر ہوتا ہے گدہ گدہ مختلف اس کی شکل بھی آباد بھی اور جس نے کی ہمسری حیدر کی اس کی انگوٹھی بھی گئی نماز بھی سلوات پر حضر محمد آلے بہرحال عزیز آن محترم یہ لوگ وہ ہیں اور لوگ خالی فضیلتوں میں نہیں ہیں اس لیے کہ مجلس کے دو جز ہیں ایک فضائل اور ایک مسائف فضائل اس لیے تاکہ خوشی آپ کو سیدھے راستے سے نہ ہٹائے مسائف اس لیے تاکہ کوئی مسئیبت آپ کو سیدھے راستے سے نہ ہٹائے یقیناً اس خانوادے پر میں نے کہا جن کی طرف سے یہ مجلس ہے ایک طرف تو ان مرہومہ کا انتقال یقیناً بیٹوں کے لیے بیٹی کے لیے اور دوسرے گھر والوں کے لیے بڑی خدمت کی گئی لیکن سہارہ ہے اور یہ مجلس جب بھی اب آئے گی تو گھر والوں کو مرہومہ کی یاد آئے گی وہ احتمام وہ انتظام وہ انتظار کہ نہیں مجلس کا احتمام اور کیا کہنا اس گھرانے کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر فضیلتوں میں ان کا جواب نہیں تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی ان کا جواب ہے یہ ایسے لوگ ہیں یہ فضیلتیں تو آپ نے سنی لیکن پھر اسی حسین نے ایسی کربلا سجائی ایسا سجدہ کیا کہ ابھی میں شیر پڑھ کر آیا ہوں لیکن بہت اس میں یقینا بوقت اثر بتائیں یہ صاحب مراج فاصلے کی بات ہو رہی ہے نا قربت کی بات ہو رہی ہے خون خدا سے کتنا قریب ہے بوقت اثر بتائیں یہ صاحب مراج خدا سے اب بھی کوئی فاصلہ حسین کا ہے اور کوئی حسین کے نقش قدم پہ کیا چلتا کوئی حسین کے نقش قدم پہ کیا چلتا سنہ کی نوگ بھی ایک راستہ حسین کا ہے اور یہ شولہ جون پوری کی اشار تھے انہی شیر اور بھی کہ ہو جائے گا کچھ تجھ کو بھی احساس کربلا ہو جائے گا کچھ تجھ کو بھی احساس کربلا تنہا تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے ہو جائے گا کچھ تجھ کو بھی احساس کربلا تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے ہاں عزیز چچا اور بھتیجی کا تذکرہ عزیز جناب عباس نے دیکھا کہ میرا آقا سب کے لاشے اٹھا رہا ہے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا یہ ہے غازی کی وفاداری کا رخ ایسے ہی نہیں خالی کہ پانی نہیں پہنچا تو میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا نہیں ایک رخ یہ بھی ہے کہ جب آپ کا لاشا نہ اٹھے گا تو میرا لاشا کیوں ہو علی اکبر کو اشاروں سے قریب بلایا ہے سن لیا آپ نے اشاروں پر آپ متوجہ ہو گئے نا کیوں خون صاف کر آیا ہے آنکھوں کا تاکہ علی اکبر کو اشاروں سے بلا سکیں اس لیے کہ آدمی ہاتھوں کے اشارے سے بلاتا ہے لیکن ہائے وہ کیا کرے جس کے بازو قلم ہو گئے علی اکبر کو آنکھوں کے اشارے سے بلایا اور کہا کہ میں نے سنا یزیدیوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں گے میرے آقا کے تو کہنا کہ جتنا پامال کرنا ہے عباس کا لاشا پامال کر لے جزا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں تو عباس کا لاشا خالی مولا حسین نے نہیں اٹھایا قربانی پیش کر دی لیکن اور سب کا لاشا اٹھا کر لائے ہیں گنج شہیدہ میں رکھا ہے انتہائی ہے کہ علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا علی ازغر کا بھی لاشا اٹھایا ہا عزیز مادر سکینہ مادر علی ازغر ان کو پرسہ دینا ہے بی بی سکینہ کا سلام مادر بیشیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری گود بھی اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی لیکن میں آپ کو قربانی تو پیش کی مولا حسین نے لیکن مولا حسین کی قربانی پیش کی جناب زینب نے جو لوگ شام جا رہے ہیں خدا آپ کو بھی زیارت کے شرف سے مشرف کرے بی بی زینب کے زیارت نامے میں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے کہ اے حسین کی قربانی کو پیش کرنے والی بی بی ہمارا سلام ہر لاشے کو اٹھا کر حسین نے کہا اللہ تقبل من حاضر قربان لیکن حسین ابن علی کے لاشے کو جناب زینب نے اٹھا کر کہا اللہ تقبل من حاضر قربان ہاں زادار و کربلا میں سید سجاد نے اپنے بابا کی قربانی نہیں پیش کی لیکن قید خانے پڑھ رہا ہے حاضر دارو میں کل سے پوتی میں بڑی مشابہت ہے بڑی مماثلت ہے جناب زہرہ اور جناب سکینہ میں شاید یہ مسائب میں نے اس مجلس میں نہیں پڑھے ہیں لیکن آج اس سے پہلے بھی مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں کل شب میں بھی پڑھا ہے بڑی کشش ہے بڑی مشابہت ہے بڑی مماثلت ہے اس لیے کہ جو دادی کا حال ہے وہی پوتی کا حال ہے ہاں آزادارو دادی نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا پوتی نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو دیکھا دادی بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی پوتی بھی سب سے پہلو شکستہ ہے لیکن پوتی کا پورا بدن گھڑ گھڑ کر نہ روئیے گھڑ گھڑ کر نہ روئیے کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا آزادارو بڑا انتظار تھا بی بی سکینہ کو ارے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا میں نے کہا نا دادی بھی زخمی ہے پوتی بھی زخمی ہے لیکن دادی کا پہلو شکستہ ہے پوتی کا بدن شکستہ ہے اتنا زخمی بدن ہے کہ لباس بی بی سکینہ کا غسل کے لیے اتارا نہ جا سکتا جزا عزادارو جناب زہرہ کے مسائب سننے والو آپ کو پتا ہے نا جب مولا علی بی بی زہرہ کو غسل دے رہے تھے وسیعت کے مطابق تو آپ کو پتا ہے نا ایک چیغ بلند ہوئی جب گھر سے باہر آئے چانے والوں نے گھیر لیا میں کہوں گا مولا علی آپ کی تو چیغ کیا کرے سید سجاد حضادارو آپ کو معلوم ہے نا جناب سید سجاد نے اپنی بہن کا لاشا اٹھا یا اللہ ہم تقبل من نا حض القربان میں نے کہا نا یہ روحانیت کی دنیا ہے اگر مومنہ جنہوں نے یہ مجلس خائم کی اگر ان کو اجازت مل سکتی ہے جو جو نور مطلق ہیں اگر وہ آ جائیں سکینہ کو لینے کے لیے حضادارو سید سجاد ہاتھوں میں ہت کری پیروں میں بیڑی بی بی سکینہ کا لاشا لے کر کے چلے ایک کونے میں قبر تیار ملی دو ہاتھ نمدار ہوئے کا لاؤ لاؤ میری سکینہ کو ہمیں دے دو لوگ کہتے ہیں یہ حسین تھے جو اپنی بچی کو لینے آئے تھے لیکن میں کہتا ہوں یہ اب باس کے کٹے ہوئے بازو تھے کہ لاؤ کربلا میں سیراب نہ کر سکا میں یہاں پر مجلس تمام کر دیتا لیکن ہمارے کیا ایک تصور اور بھی ہے تابوت پہ چادریں چڑھتی ہیں ہا آزاد دارو لیکن ہائے سکینہ اے کربلا جانے والو آپ کو پتا ہے نا جب کربلا سے آدمی چلنے لگتا ہے کئی مرتبہ کی زیارت کے بعد بھی سامان سواری پہ رکھنے کے بعد بھی پھر جاتا ہے روزے کی جالی پکڑ کر کہتا مولا پھر بلائیے گا ہوتا ہے کہ نہیں تو جب آپ میں یہ جذبہ ہے تو جب گیاروی محرم کو بی بی سکینہ چل رہی ہوں گی تو کہاں ہوگا بابا یہ عربعین یاد ہے نا کہ پورا قافلہ دوبارہ واپس آیا لیکن نظہ دارو سب آئے سکینہ نہیں آئی سب آئے بی بی سکینہ نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ جب شام سے قافلہ چلنے لگا ہے نا تو جناب زینب جو چادریں سب کو دینے کے بعد جب ایک چادر بچی آگے آگے بی بی زینب پیچھے پیچھے سید سجاد قبر سکینہ پہ جا کر کہ چادر کو رکھا سکینہ چادر آگئی مجلس تمام ہے جب نہیں آواز آئی ہو پھوپی اماں میں تو نہیں جا رہی ہوں شاید اسی لیے تابوت پہ چادر چڑھتی ہو کہ میں تو کربلا نہیں جا رہی ہوں لیکن یہ چادر میری بابا کی قبر پر جا کر تمام ہو گئی مجلس اور کہیے گا بابا سکینہ بہت شرمندہ ہے جب گیاروی محرم کو مقتل سے گزر رہی تھی آپ کا بے کفن لاشا پڑھا تھا لیکن سکینہ کے سر پہ چادر نہیں تھی جو آپ کے لاشے پر ڈالتی اب سکینہ تو نہیں لیکن چادر آئی ماتم شروع ہو گیا ہوگا و حسینہ و اب سا و سکینہ ماتم حسین و سکینہ و مظلومہ ماتم 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 ماتم